اعوذ باللہ من شیطان الرجیم بسم اللہ الرحمن الرحیم السلام علیکم سٹوڈنٹس کیمبرج انٹرنیشنل سائنس کالج کی آن لائن کلاسز میں آپ کو خوش آمدید آج ہم نے کلاس 6 کا لیکچر نمبر 14 کرنا ہے اور آج ہمارا علاق قویسن ہے تھرڈ باب کا سلطان محمود غزنوی کے برسیر پر حملوں کا حال بیان کریں سلطان محمود غزنوی آپ کو پتا ہے کہ ایک مسلم دنیا کے اندر ایک جانی پیچانی شخصیت ہے ایک ایسا جنگجو ہے جس نے اسلام کی خاطر بہت قربانیاں دی اور بہت بہادری کے ساتھ جو ہے کو لڑا تو اس کو آج ہم نے ڈسکس کرنا ہے سب سے پہلے سلطان محمود غزنوی کے حالات زندگی زندگی کے جو حالات ہیں ان کو ہم نے سٹڈی کرنا ہے سب سے پہلے ہے کہ یہ بادشاہ سبتگین کا بیٹا ہے ایک بادشاہ گزرا ہے سبقتگین کا بیٹا سلطان محمود غزنوی بادشاہ سبتگین کا بیٹا تھا ان کے والد کی وفات ہوتی ہے نو سو ستانوے میں اور یہ نو ستانوے میں تخت نشین ہوتا ہے والد کی وفات کے بعد سلطان محمود غزنوی نو سو ستانوے میں تخت نشین ہوتا ہے اس وقت اس کی عمر جو ہے وہ تیس سال تھی سلطان محمود غزنوی تیس سال کا تھا تو وہ تخت نشین ہوا اس کے بعد ان کے اندر جو کوئلٹیز تھیں کوئنسی کوئلٹیز تھیں کس طریقے سے وہ کامیاب رہے وہ ایک ان کے اندر جو کوئلٹی تھی وہ بہادر تھا بہادر ہونے کے ساتھ ساتھ وہ حوصلہ من بھی تھا دو بڑی کوئلٹی جو اس کے اندر تھی ایک بہادر تھا اور دوسرا حوصلہ من تھا اب چونکہ وہ بادشاہ بنا تو اس کے لیے انتظامات چلانا اور جنگی میدان میں جنگی مہمات کے لیے اس کے پاس جو ہے وہ کافی جو مہارت موجود تھی انتظام ملکی لیول پر غیصت کا انتظام چلانا اور دوسری چیز جنگی مہمات کے لیے اس کے پاس کافی مہارت موجود تھی انتظامات چلانا اور جنگی مہمات کے لیے اس کے پاس کافی مہارت موجود تھی اسی وجہ سے اس نے تین تیس جنگیں لڑی ہیں اس نے اپنی زندگی میں تیس تیس جنگیں لڑی ہیں اور سترہ بار ہندوستان پر حملے کیے ہندوستان پر سترہ حملے کیے اور زندگی میں تین تیس جنگیں لڑی ہیں یہاں پر اس پرنٹ آپ تھوڑا جو ہے وہ کنفیوز ہو سکتے ہیں تو ذہن میں رکھیں کہ پوری زندگی میں انہوں نے تین تیس جنگیں لڑی ہیں اور ہندوستان پر جو حملے کیے ہیں ان کی تعداد ہے سترہ ٹھیک ہے یہ مسلسل جو ہے وہ اس نے جنگی جو سال تھے تین تیس ٹھیک ہے تین تیس جو جنگیں لڑی ہیں یہ مسلسل اس نے جو ہے وہ لڑی ہیں اور سترہ حملی جو ہے وہ ہندوستان پر کی ہے اس کے پاس فوج بہت کام ہوتی تھی لیکن حسلہ بلان تھا اور اس وجہ سے وہ جو ہے وہ کامیاب ہوتا رہا فوج کام ہونے کے باوجود تو ہمیابی ہوں ٹھیک ہے ہمیابی ہوں اور جب اس نے فتوحات کر لی ٹھیک ہے جی جنگ جنگ بغیرہ وزار دیں جب فتح کر لیا علاقوں کو اپنی سلطنت کو وسیع کر لیا اس کے بعد وہ فتوحات کے بعد غزنی واپس لوٹ آیا ٹھیک ہے اپنے آبائی جو علاقہ تھا وہاں پہ وہ واپس لوٹ آتا ہے تو دیکھیں سب سے پہلے ہم نے علاقہ زندگی کو دیکھا کہ وہ بادشاہ سبتقین کا بیٹا تھا محمود حضرت نبی اور نو سو ستانوے میں تخت نشین ہوتا ہے اس وقت اس کے عمر تیس سال ہوتی ہے اور اس کے اندر جو قوالیٹس تھیں وہ بہادر تھا اور حوصلہ مام تھا انتظامات چلانا جانتا تھا اور جنگی حالات سے بھی جو ہے وہ باخبر تھا محمود سے اس کے اندر وہ کافی مہارات رکھتا تھا اس کے بعد اس نے زندگی میں تین تیس جنگیں لڑی اور سترہ حملے ہندوستان پر کیے اور فوج کم ہونے کے باوجود اس نے کامیابیاں سمیٹی اور جب کامیاب ہو گیا اس کے بعد وہ اپنے وطن جو ہے آبائی وطن واپس لوٹا ہے اب دوسری جو چیز ہے جنگی فتوحات اس نے جنگ کی فتوحات ہے وہ کس طریقے سے آپ ایڈنگ دیں گے جنگی فتوحات جنگ کے اندر جو اس نے اسے فتح نصیب ہوئی کہ جیز زندگی کا زیادہ تر حصہ زندگی کا زیادہ حصہ جنگ میں گزار دی سلطان محمود غزنبی نے اپنی زندگی کا زیادہ تر حصہ جنگ نے گزار دی اب جو پہلی تہہ وہ ہے سومنات اب سومنات جو تھا وہ ہندوں کا ایک مقدس مندر جو وہ خیال کیا کرتے تھے یہ ہندوں کا مشہور اور ان کے لیے مقدس مندر تھا یہ سومنات جو ہے ان کا مندر تھا اور ہندوں کا عقیدہ تھا کہ اگر کوئی سومنات پر حملہ کرے گا تو وہ خود تباہ و برباد ہو جائے گا تو جہاں پہ جب اس بات کا علم سلطان محمود وزنوی کو ہوا تو اس نے سومنات پر حملہ کیا اور سومنات کو فتح کر لیا سومنات پر جب اس نے حملہ کیا اس کو بہت زیادہ آفرز کی گئی اس کو اس کے خلاف شمالی برسی سے لوگ جو ہے وہ راجے بہت سارے وہ اپنے سار اس کو رکنے کی کوشش کی لیکن وہ نہ رکا اور وہاں پہ جو لوگ اس مندر کے بجاری تھے انہوں نے ہیرے جورات سونا جو کچھ تھا انہوں نے کہا کہ ہم یہ سب کچھ مال و دولت آپ دیتے ہیں آپ برائے مربانی اس مندر کو قائم رہنے دیں اس کو نہ ختم کریں تو اس وقت انہوں نے تاریخی جملہ کہا کہ میں بد شکن ہوں بد فروش نہیں یہ سلطان محبود رزنوی کا تاریخی جملہ ہے انہوں نے کہا کہ میں بد شکن ہوں بد فروش نہیں ہوں یہاں پر سومنا کے اندر جو دیویاں دیوتا جو موجود تھے ان کے اوپر سونے چاندی ہیرے جورات جڑے ہوئی تھے ان کے ساتھ لوگ اپنی منتیں بغیرہ کہتے تھے ٹھیک ہے جی تو اس وقت سلطان محمود غزنوی کو جب پتہ چلا کہ ان لوگوں نے اس کو بہت مقدس سمجھا ہوا ہے اور اس کو کہتے ہیں کہ اس پر حملہ کرے گا خود پر تباہ ہو جا گا تو میں دیکھتا ہوں کہ میں تباہ کیسے ہوتا ہوں کیونکہ ہم تو سچے ہیں ہم تیک سچ اسلام سے ببستہ ہے تو یہ تو سارا من گھڑت ہے کچھ بھی نہیں ہوگا ٹھیک ہے تو جا کے اس نے اس کو فتح کر لیا بدھ کو توڑ دیا اس کے بعد اگلی جو جنگ ہوتی ہے وہ ہے راجہ جای پال کے ساتھ راجہ جای پال راجہ جای پال جو تھا وہ پنجاب کا راجہ تھا ٹھیک ہے کہاں کا پنجاب جب سلطان محمود غزن ابی تخت نشین ہوا جب وہ تخت نشین ہوا تو اس وقت راجہ جای پال نے جای وہ غزنی پر حملہ کیا جب ابھی تخت نشین ہوئی تھے سلطان محمود غزن ابی اسی بقت جو ہے راجہ جای پال نے غزنی پر حملہ کر دیا اب محمود غزن نبی کو جو ہے وہ بہت زیادہ اس پر غصہ تھا کہ راجہ جای پال نے ہمارے علاقے پر کیوں حملہ کیا اور اس کے بدلہ لینے کیونہ نے ٹھان لے اور آخر کار کیا ہوا کہ انہوں نے پنجاب پر حملہ کر دیا اس وقت ان کے اندر زبردست جنگ ہوئی لیکن آخر کار راجہ جای پال کو عبرت ناک شکست دینے میں سلطان محمود غزن نبی کامیاب ہو جاتے ہے سلطان محمود غزن نبی کو کامیاب یا حاصل ہوتی ہے اور اس کو راجہ جای پال کو عبرت ناک شکست ہوتی ہے اس راجہ اند پال یہ جو تھا یہ راجہ جای پال کا بیٹا تھا والد کی وفات کے بعد یہ تخت نشین ہوتا ہے والد کے مرنے کے بعد یہ تخت نشین ہوتا ہے اور اس نے اند پال نے یہ کیا کہ میں اکیلا اس کا محمود غزن نبی کا مقابلہ نہیں کر سکتا تو مجھے کیا کرنا چاہیے میں دوسرے راجاؤں کو اپنے ساتھ ملال ہوں تو ہم اس کو حیرانے میں شکست دینے میں کامیاب ہو جائیں گے راجہ اند پال نے بہت سارے راجاؤں کو ساتھ ملایا اور تین لاکھ لشکر تیار کیا ٹھیک ہے جی بہت سارے کئی راجاؤں کو ملا کر لشکر تیار کیا جس میں تین لاکھ لوگ تھے راجہ اند پال نے اپنا جو لشکر تیار کیا اس کے اندر تین لاکھ لوگ موجود تھے لیکن کیا ہوا جذبہ جوان تھا سلطان مہبود غزنبی کا اپنے اندر جذبہ ایمانی موجود تھا حمد تھی حسلہ تھا کم ہوئی تھی لیکن ان تمام راجاؤں کے ساتھ جت کر مقابلہ کیا سلطان محمود غزنبی نے اور کیا ہوا کہ سلطان محمود غزنبی نے ان سب کو شکست دیتی تو فاتح قرار پایا سلطان محمود غزنبی اور راجہ آنن پال کو شکست ہو جاتی ہے سلطان محمود غزنبی تمام راجاؤں کو شکست دینے میں کامیاب ہو جاتا ہے اس کے علاوہ سلطان محمود غزنبی نے جن جن علاقوں کو فتح کیا ان میں ملتان فتوحات آپ یہاں پہیڈنگ بے شک دے سکتے ہیں دیگر فتوحات دیگر فتوحات ان میں ہے جی ملتان اس کے علاوہ ترکستان اور وسط ایشیا کی محمود میں کامیابی سلطان محمود غزنبی کا مقدر بنتی ہے تو یہ تستور آپ کا آج کا ٹاپک اس کو ریوائز کر لیتے ہیں اس کو تو ہم نے دیکھ لیا حالات زندگی اب فتوحات کو دیکھتے ہیں کہ محمود غزنبی کی زندگی کا زیادہ تر اس جو ہے وہ فتوحات کے اندر جنگی میدان کے اندر گزرتا ہے جنگ وہ کرتے ہیں اور ہمیشہ کامیابی ان کا مقدر بنتے ہیں سمنات پر انہوں نے حملہ کیا سمنات ہنو کا مشہور اور مقدس مندر تھا اور ان کا خیال تھا ان کا عقیدہ تھا کہ اگر کوئی اس پر حملہ کرے گا تو خود تبا اور بات ہو جائے گا مندر کو کچھ نہیں ہو جب اس بات کا علم سلطان محمود غزن نبی کو ہوا تو انہوں نے اس پر حملہ کر دیا جب حملہ کیا تو کیا ہوا جی سلطان محمود غزن نبی کو کابیابی آسکتی حملہ سے پہلے لوگوں نے بہت زیادہ افرز کی بہت زیادہ ہیرے جوارات سونے چاندی دینے کی کوشش کی لیکن محمود غزن نبی نے کہا کہ میں بہت شکن ہوں بہت فروش نہیں ہوں بہت شکن مین بہت بہت بیچن والا نہیں بہت سارے لوگوں نے راجاؤں نے اس کو خلاف لڑنے کی کوشش کی لیکن ناکام رہے اس کے بعد راجہ جی پال جو ہے وہ پنجاب کا راجہ تھا تو اس نے جب سلطان محمود غزن نبی برسر اقتدار آیا تو اس کے علاقے غزنی پر اس نے حملہ کیا تو سلطان محمود غزن نبی کو بہت زیادہ غصہ آیا اور انہوں نے کہا کہ میں اس سزا ضرور دوں گا پھر وہ پنجاب پر حملہ کرتے ہیں اور راجہ جے پال کو شکست ہوتی عبرت ناک شکست اس کے بعد اس کی بفات کے بعد اس کا بیٹا راجہ اند پال جو ہے وہ برسر اقتدار آتا ہے اور وہ سوچتا ہے اور بہت سارے راجہوں کے ساتھ مشاورت کے بعد بہت سارے راجے جو تھے ان کو ساتھ ملا کر سلطان محمود غزنوی کے خلاف جو ہے وہ ایک پلان تیار کیا اور ان کے خلاف لڑائی کے لئے جب نکلے تو ان کے پاس تین لاکھ لوگ موجود تھے سلطان محمود غزنوی کے پاس خوش کم تھی لیکن حوصلے بلانت تھے آخر میں کیا ہوا کہ ان تمام راجاؤں کو سلطان محمود غزنوی شکست دینے میں ملتان ہے ترکستان ہے اور وسط ایشیا کی محمود جو تھی ان میں بھی سلطان محمود غزنوی جو ہے وہ کامیاب ہو جاتے ہیں تو یہ تصور آج کا ٹاپک انشاءاللہ نیش ٹاپک میں دوبارہ حاضر ہوں گے تب تک لی دیجئے اجازت اللہ نگے بار